امیر جمال نے امران خان کا اتالیس سالہ ریکارڈ برابر کر دیا جہاں بالکل اس میچ کے حوالے سے اور اس خبر کی تفصیل کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرتے ہیں ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو آن کر کے نوٹفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں آمیر جمال نے اپنی پہلی سیریز میں 18 وکٹیں حاصل کرنے والے ملک کے پہلے بولر بننے کا ایک قابل ذکر کارنامہ انجام دے کر پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام درج کر لیا ہے جو عام طور پر تین یا اے سے کم میچوں پر مشتمل ہوتی ہے سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں جاری نئے سال کے ٹیسٹ میں آمیر جمال نے نہ صرف گیند سے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا بلکہ بیاسی رنز کی شاندار ایننگز کھیل کر اپنی بلے بازی کی مہارت کا بھی مظاہرہ کیا ان کی گران قدر شراکت نے پاکستان کو پہلی ایننگز میں تین سو تیرہ رنز بنانے میں اہم کردار ادا کیا آمیر جمال نے اپنی شاندار کارکردگی کو جاری رکھتے ہوئے گیند سے چھے وکٹیں حاصل کر کے میچ پر اپنا اثر مزید مستحکم کیا اس غیر معمولی بالنگ کی کوشش نے آسٹریلیا کو دو سو نینانوے رنز پر آؤٹ کر دیا اس طرح پاکستان کو چودہ رنز کی برتری حاصل ہو گئی اس عمل میں آمیر جمال نے پاکستان کے لیجنڈری آل راؤنڈر عمران خان کے کارنامے کو برابر کر دیا ہے عمران خان کے بعد وہ واحد پاکستانی کرکٹر بن گئے ہیں جنہوں نے اسی پلس کا سکور بنایا اور ایک ہی میچ میں چھے وکٹیں حاصل کی عمران خان نے یہ کارنامہ اس سے قبل 1983 میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ میں انجام دیا تھا پاکستانی مایا ناز فاسٹ بولر آمیر جمال کا آسٹریلیا کے خلاف سیڈنی ٹیسٹ میں منفرد اعزاز ٹیسٹ میچ کی اننگز میں پچاس سے زیادہ رنز سکور کرنے اور چھے وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی کھلاری بن گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایا ناز فاسٹ بولر آمیر جمال نے آسٹریلیا کی خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے سیڈنی میں کھیلے جا رہے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا ستائیس سالہ آمیر جمال آسٹریلیا کی خلاف اس کی سرزمین پر ایک ٹیسٹ میچ کی اننگز میں پچاس سے زیادہ رنز اور چھے وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی کھلاری بن گئے آمیر جمال نے سیڈنی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بیاسی رنز کی اننگز کھیلی جبکہ انہوں نے آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں چھے کھلاریوں کو پاویلین کی راہ بھی دکھائی آمیر جمال نے پہلی اننگز میں بل ترتیب آسٹریلیا کے عثمان خاجہ، ٹریویس ہیڈ، مچل مارش، پیٹ کمنز، نیتھن لائن اور جوش ہیزل وڈ کو آؤٹ کیا آمیر جمال سے قبل پاکستان ٹیم کے وسیم اکرم نے انیس سو نوے میں آسٹریلیا کے خلاف باون اور ایک سو تائیس رنز کی اننگز کھیلی تھی اور ایک اننگز میں پانچ اور دوسری اننگز میں ایک وکٹ لی تھی واضح رہے کہ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو دو سفر کی فیصلہ کنبرتری حاصل ہے بیٹنگ فلاب ہونے کے باوجود میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں آمیر جمال کا دعویہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے اہم کھلاری پاکستانی فاسٹ بولر آمیر جمال نے سیڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن بلے بازی کے دھچکے کے باوجود امید ظاہر کی میدان میں ایک مشکل دن کے بعد میچ کے بعد پریسر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آمیر جمال نے کہا کہ بیٹنگ کا فیل ہونا کھیل کا حصہ ہے آمیر جمال کا کہنا تھا کہ میں اب بھی کافی پر اعتماد ہوں کہ ہم کھیل میں ہیں میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے لیکن یہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمیں اب بھی یقین ہے کہ اگر ہم ایک سو پچاس سے ایک سو ستر رنز تک پہنچ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ٹوٹل ہوگا یہ بات قابل غور ہے کہ آسٹریلیا کو پہلی ایننگز میں دو سو نینانوے رنز پر آؤٹ کرنے میں آمیر جمال کا اہم ترین کردار تھا جنہوں نے انہتر رنز دے کر شے کھلاڑی آؤٹ کیے ہیزل وڈ کے سپل نے آسٹریلیا کو مضبوط پوزیشن فراہم کی میچ اب توازن میں ہے کیونکہ پاکستان کی آخری امیدیں رزوان اور جمال پر ہیں کیونکہ ان کا مقصد سیڈنی میں اس ٹیسٹ میچ کی آخری ایننگز میں آسٹریلیا کو بڑے حدف کا تاقب کروانا ہے سیڈنی ٹیسٹ کے تیسرے روز گرین کیپس کا پہلی ایننگز کی طرح دوسری ایننگز میں آغاز مایوس کن رہا اور کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم صرف 68 رنز پر سات وکٹیں گرا چکی ہیں پاکستان کی دوسری ایننگز میں پاکستان کی جانب سے ایننگز کا آغاز عبداللہ شفیق اور سائم عیوب نے کیا لیکن عبداللہ شفیق ایک بار پھر پہلے ہی اور میں صفر پر بولڈ ہو گئے جبکہ جوش ہیزل وڈ نے کپتان شان مسعود کو ایننگز کے دوسرے اور میں پہلی ہی گیند پر پاویلین بھیج دیا سائم عیوب اور بابر آزم نے پارٹنرشیپ قائم کر کے ٹیم کا سکور 58 تک پہنچایا جس کے بعد سائم عیوب 33 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے بابر آزم 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے قبل عظیم پاکستان کے 313 رنز کے جواب میں آسٹریلیا پہلی ایننگز میں 299 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا گرین کیپس کو پہلی ایننگز میں 14 رنز کی سبقہ تحاصل ہوئی تھی پہلے سیشن میں آسٹریلیوی بیٹا سٹیون سمیت 38 اور مارنس لیبوشن 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آسٹریلیا کی تیسری وکٹ 187 رنز پر گری چوتھی وکٹ بھی 188 رنز پر ہی گر گئی سٹیون سمیت کو میر حمزہ نے آؤٹ کیا جبکہ مارنس لیبوشن سلمان آغا کی گیند کا شکار ہوئے آسٹریلیا کی پانچ میں آؤٹ ہونے والے کھلاڑی ٹریویس ہیڈ تھے جو 10 رنز بنا کر آمیر جمال کا شکار بنے جبکہ 289 کے مجموعے پر ایلیکس کیری بھی 38 رنز بنا کر بولڈ ہو گئے مچل مارش 54 رنز اور نیتن لیون پانچ رنز پر آمیر جمال کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے جوش حیزل وڈ کو بھی آمیر جمال نے صفر پر آؤٹ کیا پاکستان کی جانب سے آمیر جمال نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ سلمان آغا کے حصے میں دو وکٹیں آئیں ایک ایک کھلاڑی کو ساجد خان اور میر حمزہ نے آؤٹ کیا اسٹریلیا کی جانب سے مچل مارش 54 اور مارنس لیبوشن 60 رنز بنا کر نمائی رہے جبکہ عثمان خاجہ نے 47 رنز کی ایننگز کھیلی